بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ٹینڈے گوشت کی بہت ہی لا جواب ریسپی تو آپ اپنے ویکلی وینیو میں اس ریسپی کو شامل کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ذائقہ دار ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیئے ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اس میں ہم آئل شامل کر دیں گے آئل میں نے یہاں پہ ایک پیالی لیا ہے آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے دو بڑی پیاز سلائس میں کاٹ لی ہیں وہ شامل کر دیں گے پیاز کو ہم نے فرائی نہیں کرنا پیاز کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے تو پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے دو بڑی لیچی لیئے چار سے پانچ لونگ لیئے آٹھ دس کالی مرچے لیئے کھڑے مسالوں کو پیاز کے ساتھ بھون لیں گے مسالوں کو پیاز کے ساتھ بھونتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آدھا کلو گوشت شامل کر دیں گے گوشت کو دھو کے چھلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسس پانی نکل جائے گوشت کو پیاز کے ساتھ اتنا بھونیں گے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے ایک سے دو منٹ بھونیں گے تاکہ گوشت کا پانی خوشک ہو جائے اب ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیس شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم ٹیماتر شامل کر دیں گے میں نے دو بڑے ٹیماتر لیئے تھے اور ان کا چھلکہ اتار کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے ٹیماتروں کو گوشت کے ساتھ ایک سے ڈیرڈ منٹ بھون لیں گے ون ٹی سپون نمک کا شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی کا شامل کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے سکھا دھنیا شامل کریں گے ون ٹی سپون ہیم لال مرچوں کا شامل کریں گے مکس کریں گے مسالوں کو گوشت کے ساتھ اس طریقے سے آپ ٹینڈو گوشت بنائیں بہت ہی مزیدار سالن بنے گا ٹینڈو گوشت کا اور گوشت کو اس طرح گھی میں فرائی کرنے سے گوشت میں جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس ٹیس پہ ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں گے بیف کی جگہ آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بیف لیا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ایک گلاس پانی کا شامل کر کے اور میں نے ادھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کوکر میں پکنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ اس ریسپی کو مٹن میں بنائیں گے تو آپ دس منٹ کے لیے پریشر کوکر کو بند کریں دس منٹ میں مٹن بہت اچھے سے گل جائے گا تو چلیے کور کرتے ہیں اور پندرہ منٹ بعد پھر چیک کریں گے اس کو ہم تو جب تک ہمارا گوشت گلتا ہے ہم اپنے ٹینڈوں کو کٹ لیتے ہیں آدھا کلو ٹینڈے لیے میں نے ٹینڈوں کو چھوڑی کی مدد سے اچھے سے کھرچ لیں گے کیونکہ یہ چپنی ٹینڈے ہیں اس کا چھلکہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑی سے کھرچیں گے تو یہ ایزیلی کھرچا جائے گا تو پیلر سے بھی اس کا چھلکہ اتار سکتے ہیں تو چلیے اسی طریقے سے ہم ٹینڈوں کو چھل لیتے ہیں تو یہاں میں نے ٹینڈوں کو چھلکے اچھے سے دھولیا تھا اور اس کے دو ٹکڑے کر لیے تھے یہ دیکھیں میں نے ایک ٹینڈے کے دو ٹکڑے کیے ہیں آپ چاہیں تو چار بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو گوشت اور آدھا کلو ہی ٹینڈے لیے ہیں آپ چاہیں تو آدھا کلو گوشت میں ایک پاؤ یا ڈیر پاؤ ٹینڈے بھی ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں ٹینڈے بہت پسند کیے جاتے ہیں اس لیے میں نے ٹینڈے تھوڑے زیادہ ڈالے تو چلیئے بیس منٹ ہو چکے ہیں پریشر ککر کے نیچے میں نے فلیم آف کر دی تھی گیس کو خود سے ریلیز ہونے دیا تھا تو چلیئے پریشر ککر کھولتے ہیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ گل گیا اور بھن بھی گیا ہے ہم نے گوشت کو نائنٹی پرسنٹ گلانا ہے باقی کا ٹین پرسنٹ گوشت ہم ٹینڈوں کے ساتھ گلائیں گے یہاں پہ ہم گوشت کو تین سے چار منٹ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے بھون لیں گے گوشت ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس ٹیج پہ فریش کٹی ہوئی کالی مرچے شامل کریں گے فریش کٹی ہوئی کالی مرچوں کا بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم ایک ہی دفعہ پوڈر بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کا وہ ٹیسٹ وہ خوشبو نہیں ہوتی جو فریش کٹ کے ہم مرچے شامل کرتے ہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے ہاف ٹیسپون ہم نے کٹی ہوئی کالی مرچے شامل کر دی ہیں ون فورت ٹیسپون میں نے یہاں پہ کشمیری لال مرچ شامل کی ہے جس سے ہمارے سالم کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا کشمیری لال مرچ ہم صرف کھانوں میں رنگ کیلئے استعمال کرتے ہیں ایک منٹ کیلئے بھون لیں گے ٹینڈے شامل کر دیں گے ٹینڈوں کو گوشت کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ منٹ بھونیں گے ٹینڈے ہمارے بھون چکے ہم ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیں گے ساتھ ہی دو تین ہری مرچے شامل کریں گے کور کر کے آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے ہم اپنے پریشور کو کھولتے ہیں آپ اپنے گھر پہ اس طریقے سے ٹینڈے گوشت کا سالن بنائیں بہت ہی مزے دار سالن بنے گا تو چلیے ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت ہمارا گل گیا ہے اب ہم اس میں دو سے تین ہری مرچے شامل کریں گے ہر ادھنیا شامل کریں گے ون ٹی سپون گھرم مسالہ شامل کریں گے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ تو دیکھیں سالن ہمارا بلکل تیار ہے تو چلیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں میری اس ریسپی سے آپ ٹینڈے گوشت بنائیں اتنا مزیدار ٹینڈے گوشت کا سالن بنے گا کہ جو لوگ ٹینڈے کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی کھائیں گے آپ اسے گھر کی سادہ روٹی یا نان یا چاول کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی